بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ باپ کو بزار سے ڈیش واش خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں بہت ہی کم پرائز میں آپ اس کو گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور ایسی چیز سے جو آپ بلکل اس کو یوزلس ہوتی ہے آپ اس کو پھینک دیتے ہیں یس لیمن کے جو چھلکے ہوتے ہیں جو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں ہمارے لیے بلکل یوزلس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم آج بنائیں گے ڈیش واش جو بلکل آپ کو ریزلٹ مارکر سے بھی زیادہ اچھا دے گا آئیے اس کو اپنا نا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک کلو میں نے لیمن لیے تھے اس کو اچھے سے میں نے اس کا جوس نکال لیا تھا یہ خالی چھلکی ہیں ہیں لیمن کے یہ دیکھیں اس کا جوس اچھے سے میں نے نکالا ہوگا ہے چھلکی ہیں اور یہ دیکھیں میں ہمیشہ سے اس طرح سے لیمن جوز کو کسی جار میں ڈال کے کیو بھی شیشے کی بوٹل آپ کے پاس اس میں ڈال کے رکھ لیتی ہیں اپنی ریسپی کے لیے جب بھی آپ نے کوئی ریسپی بنانی ہوگا اور میں کوئی کوکنگ کرنی ہو تو ارجنٹلی سم ٹائم نیبو آویلیبل نہیں ہوتے تو آپ اس کو استعمال کر ساتے ہیں جار پوڑا پڑ گیا ہے ایک کلو سے ٹھیک ہے اور یہ سارے اس کے چھلکی ہیں اس کو بھی میں ویسٹ نہیں کرتی اس سے میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی ڈیش واش جس سے آپ اپنا چولا آپ نے برطن بہت اچھے سے واش کر سکتے ہیں بہت اچھے چمکدار بن جاتے ہیں بزار سے بھی زیادہ زبردست یہ گھر میں تیار ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بتانے ہم نے یہ دیکھیں جیس سمپل میں نے پانی لیا ہے تقریباً ایک سے ڈیڈ لیٹر اور اس کو ہم نے کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے اس سمپل پانی اس کو آپ نے بائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہمارے لیمن کے چھلکے تھے یہ ڈال دیں ٹھیک ہے سارے اس میں ڈال دیں گے جتنے آپ کی چھلکیوں سے ساپ سے آپ پانی لیجئے گا یہ سارے ہم نے اس میں ڈال دیں گے اس کا جنہیں اس کے رس وغیرہ سب کچھ نکل کے ہمارے پانی میں آجے گا اب پھول اچھے سے ہم نے اس کے اندر بائل کر لیے یہ اچھے سے ہم نے نیبو کو بائل کر لیا اس کے اندر یہ دیکھیں فول بائل ہو گیا اس کو پندرہ منٹ ہو گیا اس کا جو ہمارے چھلکے تھے نیبو کے اس کا رس وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سے پانی میں جا چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو سارے ہمارے نیبو کے چھلکے ہم نکال لیں گے اور جب پانی اس کو چھان لیں گے اب یہ دیکھیں اس طرح سے کوئی سی بھی آپ بوٹل لے لیں جو سارا ہم نے نیبو کا پانی تیار کیا تھا اس میں ڈالتے جائیں گے اور یہ اس کے اندر چلا جائے گا اب یہ دیکھیں ہاف ہم نے اس بوٹل کے اندر ڈال دیا جو یہ ہاف ہمارا رہ گیا ہے یہ دیکھیں ہاف اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون میٹھا سوڈا جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں اس کے اندر کی قوانٹٹی میں کم راجے کا تب ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ جب ڈالتے ہی یہ بہت زیادہ اس کی جاکس ہی بن جاتی ہے اور یہ پھول کے اوپر آ جاتا ہے یہ دیکھیں ہم اس میں ڈالیں گے تو اس میں اس کی جاکس ہی بن جے گی اور یہ پھول جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ آم آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں 2 ڈیش واش کے 3 ڈیش واش کے 3 ڈیش واش کسی بھی برینڈ کا جو آپ گر میں یوز کرتے ہیں 3 ڈیش واش 3 ڈیش واش 3 ڈیش واش اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور باقی جو یہ ہمارا یہ بھی مکسچر تھا اس کو بھی ہم بوتل کے اندر فلنگ کر لیں گے اس کی تیار ہو جائے گا دیکھیں اچھے سے ہم نے مکس کر دیئے اب ہم اس کو بھی بوتل کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ایک اتنے سے جو ہم نے بنایا ہے ایک یہ والی بوتل ہماری فل ہو گئی ہے اور ایک یہ والی یہ والی ہاف ہوئی ہے اور یہ والی فل ہو گئی اتنا بن گیا یہ تقریباً 1.5 لٹر کی یہ بوتل ہے اور تقریباً 1 لٹر کی ہوگی تقریباً 2 لٹر کے قریب کی بھی ہمارا تیار ہو گیا اب اس پر اس طرح سے آپ لے لیں سپریے والا جو ہوتا ہے اس طرح سے اس کے اوپر لگا لیں یہاں بھی ایک بڑی سی بوتل میں بھی اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں جب ضرور تو آپ اس طرح سے ایک بوتل میں لگائیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیزا بردست ہمارا ڈش ہوش اب بالکل تیار ہے آپ اس کو اسی طرح سے بنائیے کام پرائز میں اور پیسے بچائیے بزار سے آپ کو خوریدنے کی کوئی ضرورت نہیں میری ویڈیو بساننا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ مزے مزے کی اپ ڈیرز نیو نیو ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اللہ حافظ